اصول نمبر ستائیس ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے نئی ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کیجئے ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھئے آج اولاد کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور پھر جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کو پھر ماں باپ کو اولاد بھی ایک بوجھ سمجھتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آتا ہے بعض وقات کسی کے ہاں بہت سارے بچے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے بچے بھئی یہ اللہ کی آتا ہے اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میبیوی کمال ہے یہ اللہ کی آتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم نے دنیا میں وہ روح آنی تھی ذریعہ ماں باپ کو بنا دیا اب ماں باپ اگر اس کو ایک خوشدلی سے قبول نہ کریں لیکن افسوس کے ساتھ خوشدلی سے لڑکے کو تو قبول کیا جاتا ہے میرے معاشرے کے اندر لیکن لڑکی کو خوشدلی سے قبول نہیں کیا جاتا اور یہ رسم جو ہے یہ خاص طور پر یہ ادا جو ہے یہ پرانے زمانے میں اہلیان عرب میں سے خاص طور پر ان لوگوں کی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ کئی واقعات لکھے گئے ہیں اس میں لیکن ایک واقعہ ہے پھر کبھی میں ذکر کروں گا تو فرمایا ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ آپ کو ماں بنایا ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گوت کو ہرا کیا ہوا ہے بہت سی ماںیں جو تڑپتی ہیں جو تڑپتی ہیں یقین یعنی کئی فون آتے ہیں جو تڑپتی ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو جائے ان کی اولاد نہیں ہوتی ان کے ہاں یہ اللہ کی آتا ہے اب اگر آپ ماں بن گئی ہیں تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا باملہ کریں شفقت کا پہلو رکھیں ان کی اچھی تربیت کریں تو فرمایا کہ ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا اولاد ہوتی نا اس سے تو یہ بہتر تھا کہ اولاد مر جاتی نعوذ باللہ ایسے ایسے کلیبات سنیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ آعادن اللہ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ماں باپ بنا دیا یا آپ کو ماں باپ بنانے والے ہیں امید سے ہیں تو اب نئی ذمہ داری کو خوشی سے قبول کیجئے اب آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں بچوں کے کپڑوں سے کہاں سے خریدوں گا اچھا اب میں اس کے کھانے پینے کا بدو بس کہاں سے کروں گا کیونکہ آج لیبرلزم میرے معاشرے کے اندر بہت پروان چڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر تھے تو وہاں زارت بیبود آبادی تھی اور وہ جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے بس اسی لیے کیونکہ باقی بچوں کی ہم نہ پرورش کر سکتے ہیں نہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام بحیثیت ماں باپ ان کو اچھی تربیت دینا اچھی پرورش دینا پھر باقی اللہ کریم کا انتخاب ہے کہ اللہ کریم اس کو ہدایت پر رکھتے ہیں یا اس کے لیے کیا معاملہ ہے لیکن ناظرین کرام اب بساوقات کیا ہے اس میں بھی ماں باپ جو ہے اپنی بہت سی اس میں اس کے زیل کے اندر اس میں جو ہے اس کے زمن میں گفتگو کرنی باقی ہے لیکن انشاءاللہ ناظرین کرام پھر کسی موقع پہ کریں گے بہرحال نئی ذمہ داریوں کو میاں بھی اور شہر بھی اور بیوی بھی دونوں خوش دلی سے قبول کریں اگر دیکھیں خوش دلی سے قبول نہیں کریں گے بچے نے ویسے ہی دنیا میں آنا ہے اور بچہ پھر آپ پر بھی بوجھ ہوگا اور کل یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جب ماں باپ بچوں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں یہاں بچے کو تو ظاہری بات ہے دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں جب دونوں کام کرتے ہیں تو بچے کو نرسری پالتی ہے بچے کو کون پالتی ہے نرسری کی ٹیچریں پالتی ہیں اس کی نیپیاں بھی اور پھر کہتے ہیں کہ بچے نے ماں کا حق ادا نہیں کیا بچے کا حق ابھی وہ ایک استاد تھے یہاں پر جو ہے وہ میرے دوست ہیں عالم دین مجھے کہنے لگے کہ میں بچوں کو والدین سے متعلق گفتگو کر رہا تھا میں نے کہا کہ تمہیں پتا کہ ماں باپ کے کتنے بڑے حقوق ہیں باپ کے اتنے بڑے حقوق ہیں دیکھیں ماں سردی کی راتوں میں تمہیں سوکی جگہ پر دال کے سوتی ہیں اور خود گھیلی جگہ پر سوتی ہیں بولا how can this ہم نے تو نیپی پہنی تھی بچپن میں اب یہ باتیں یہ مثالیں اس ملک کے لحاظ سے تو ٹھیک تھی یعنی پاکستان کے لحاظ سے استاد کہتے ہیں میرے دوست کے بات تو بچے کی ٹھیک تھی کہ میں تو نیپی پہنتا تھا بچپن میں یہاں تو ایسا سسٹم ہی نہیں بچے نے رات کو پشاپ کر دیا تو ماں نے اس کو رات کو اٹھ کر ساف کیا تو خود گھیلی جگہ پر سو گئی وہ تو پچھلی ماہیں ہوا کرتی تھی اب تو نیپی سسٹم ہے تو اب یہ ساری سسٹم وہ نیپیاں بھی ابھی ٹیچریں چینج کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے کام پہ جانا بچوں کو ایک بوجھ نہ سمجھیجئے تو اس لیے فرمایا کہ ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے اور اپنی نئی ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کیجئے